بیس سال تک امریکہ کے خلاف لڑنے والے طالبان کے ذرائع آمدن کیا ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران طالبان انتہائی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اغوانستان کے دارالحکومت قابل تک جا پہنچے ایک رپورٹ کے مطابق اغوانستان میں طالبان کے لگ بھگ ستر ہزار جنگ جو ہیں اور سن دو ہزار ایک کے بعد یعنی امریکی اتحاد کی جانب سے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اب اغوانستان کے بیشتر علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے ماضی میں قابل کی حکومت کو امریکہ کی جانب سے فوجی اور مالی معاونت کے باوجود یہ جنگ زیادہ شدید اور پیچیدہ ہوتی گئی امریکہ کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق اب تک اس جنگ میں دو کھرب ڈالر سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے اس پس منظر میں یہ سوال انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ آخر اغوانستان جیسے وسیع و عریض اور ترقی پذیر ملک میں ایک عرصے سے سوپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج کی کھربوڈ ڈالرز کی جنگی مشینری کا مقابلہ کرنے اور اب قابل تک پہنچ جانے والے طالبان کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں طالبان نے سن انیس سو چھانوے سے دو ہزار ایک تک اغوانستان پر حکومت کی اور وہاں شریعہ قانون کو سختی کے ساتھ نافذ کیا اقتدار سے ہٹنے کے بعد سے وہ طویل عرصے سے ملک بھر میں بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں ویسے تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ خفیہ طور پر کام کرنے والی عسکری تنظیمیں اپنی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات واضح نہیں کرتی دو ہزار بیس میں سیکیورٹی کانسل کی جانب سے شائع کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق طالبان کی مجموعی سالانہ آمدن تیس کروڑ ڈالر سے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر تک ہے جبکہ دو ہزار انیس میں طالبان کی آمدن میں کمی کے حوالے سے اطلاعات تھی تاہم ان کے مطابق طالبان اپنے وسائل کو بہت احتیاط اور مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت کسی بہران کا سامنا نہیں ہے آمدن میں کمی کی ایک وجہ پوسٹ کی کاشت اور اس سے آنے والی آمدن میں کمی بھی ہے لیکن ساتھ ہی امداد اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملنے والی رقم میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور انتظامی منصوبوں میں اضافہ ہوا ہے طالبان کی جانب سے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے سڑکوں پر ٹول ٹیکس بڑھایا گیا جو ملک کے شمالی حصے میں ان کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے ہے دو ہزار پارہ میں اقوام متحدہ نے اس عام تصور کے خلاف خبردار کیا تھا کہ اغوانستان میں پوسٹ کی معیشت طالبان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے اغوانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے یہاں سے سالانہ ڈیڑھ سے تین ارب ڈالر کی افیون کی بڑی تجارت ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ہیروین اسمگل کرتا ہے افغان حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں بھی پوسٹ کی کاشت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پوسٹ طالبان کے کنٹرول والے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور یہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے کسانوں سے پوسٹ کی کاشت کے لیے دس ویسٹ ٹیکس لیا جاتا ہے ان لیوارٹریوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے جہاں افیون سے ہیروین بنائی جاتی ہے اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں غیر قانونی منشیات کی محیشت میں طالبان کا سالانہ حصے کا اندازہ دس کروڑ سے چالیس کروڑ امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے طالبان منشیات کی سنت میں اپنی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں اور وہ پوسٹ کی کاش پر سن دو ہزار میں مکمل پابندی آئیت کرنے کے اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں اس کے علاوہ جہاں ایک عرصے تک طالبان کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیروین کی کاشت اور پیداوار رہی ہے وہیں اب آئیس یا کسٹل میت کی پیداوار اغوانستان میں منشیات کی ایک نئی سنت کے طور پر سامنے آئی ہے رپورٹ کے مطابق زلہ راغستان میں سونے کی کانکنی سے مہانہ دو لاکھ ڈالر کمایا جاتا ہے اس علاقے میں سو سے زائد ایسکیویٹرز موجود ہیں جن سے طالبان انفرادی طور پر ہفتہ وار تین سو سے چار سو ڈالر حاصل کرتے ہیں طالبان ملک بھر میں کانکنی سے سالانہ پانچ کروڑ ڈالر سے زائد رقم محصول کے طور پر حاصل کرتے ہیں کئی افغان اور امریکی اہل کا ایران روس سمیت مختلف علاقائی حکومتوں پر طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی مالی مدد کرتے ہیں تاہم یہ ممالک اس کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں